اسلام علیکم دوستو آج آپ کے لیے اردو ڈیزائننگ پوٹری کا ایک all in one ٹیوٹریل لے کر حاضر ہوا ہوں بہت سے دوست یہ چاہتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر ایک ہی ٹیوٹریل کے ذریعے اردو پوٹری ڈیزائننگ سیگھ لیں تو اسی کے لیے میں انہیں کوشش کی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ان پیج کھولیے فائل میں جائیے نیو میں جائیے پھر وہاں پوٹریٹ پر چیک ہے اسے اوکے کر دیں یہ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر یہ ان جو یہ باکس میں لکھاوا اس سے سیلیکٹ کریں اور ایک باکس ڈریک کر لیں ایک باکس بنا لیں میں نے گوگل سے ایک چھوٹی سی غزل کوپی کیوئی ہے نوشی گھلانے کی تو وہ میں پیس کر دوں گا یہاں پر اور یہ میں نے پیس کر دی تو فونٹ تھوڑے بڑھا لیں ابھی ٹویل پر ہیں تقریباً آپ ٹویٹی پور تک کر لیں پھر یہاں سے اس ایرو کو سیلیکٹ کر کے اسے تھوڑا سا چھوٹا کر لیں یہ کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا یہاں سے اس کو تھوڑا سا بڑھا کر لیں اور پھر یہاں سے جب یہ ایرو پر یہاں سیلیکٹ ہوگا تو یہ بلیک کلر کے اس طرح کے یہ کونے میں یہ ڈوٹس آپ کو نظر آئیں گے یعنی آپ اس میں آپ بھی کام نہیں کر سکتے صرف موو کر سکتے ہیں تو اس میں کام کرنے کے لیے اس میں ٹائپ کرنے کے لیے آپ کو یہ ہینڈ پر کلک کرنا پڑے گا پھر آپ اس کے اندر انٹر کریں گے تو یہ بیک سپیس سے یہ ڈوٹس اٹھا لیں ڈیشز کیونکہ میں نے گوگل سے کوپی کی ہے یہ اس وجہ سے اس طرح ڈیشز ہے آپ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں اچھا ہے آپ کی ٹائپنگ سپیٹ میں اضافہ ہوگا یہ کرنے کے بعد آپ پورا ٹیکس سیلیکٹ کر کے یہاں سے کے آلویس پہ سیلیکٹ کریں کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ اس باکس میں فکس آ جائے تو اس کو ہم چند ٹیکسس one by one بھی چھوٹے کر سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں یہ چھوٹا ہو جائے اس طرح یہ آ گیا اور پھر یہ پوری لائن کو سیلیکٹ کرنے پوری ایک دفعہ سیلیکٹ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ معلوم چل جاتا ہے کہ کون سے ٹیکس ہر ٹیکس پہ یہ ہے کہ یہ آلویس اپلائی نہیں ہوتا تو اسی لئے یہ پوری ٹیکس پہ میں نے کیا پھر کہ یہ آلویس پہ کلک کریں ابھی یہ ورنہ کو چھوٹا کر لیں ہم کوئی داستان ہو جاتے ہیں اسے آلویس پہ کلک کریں ابھی کیونکہ یہ ٹیکس کلوز لگ رہا ہے اس لائن سے اس لئے اس کو اس کو یہاں سے کر لیں اس کو یہاں سے ورنہ کو بھی کر کے دیکھتے ہیں نہیں تو باہر نکلنے خطرہ ہے وہ ہی ہوا کینون کی آلویس پہ پھر کیا اس کو میں کو چھوٹا کر لیں پھر اس کو یہ ہو جاتے ہیں وہ تھوڑا چھوٹا کر لیں یہاں سے آلویس میں نہ ہو کیا آسمان ہو جاتے ہیں وہ تھوڑا چھوٹا کر لیں یہ تقریباً سب ٹیکس ہو گیا اس کو تھوڑا اپر کر لیں ضروری نہیں ہے آپ نام لکھنا چاہے تو لکھ لیں کنٹرول ایک کریں پھر اس کے بعد اس بوکس کو اس بٹن کو یہاں سے کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہ ٹیکس آپ کا بیلنس ہو جائے گا اور یہ کیونکہ سنگل ٹیکس ہے اس کو آپ نہیں چاہتے تو اس کو دوبارہ آپ نے جگہ پر لیا یہ ہو گیا اب میں نے یہاں پر اور نوری نسٹالک فونڈ یوز کیے ہیں آپ کوئی بھی اور فونڈ یوز کر سکتے ہیں میں فیض نسٹالک زیادہ یوز کرتا ہوں یہ کرنے کے لئے آپ یہاں سے فونڈ بھی چھوٹا کر سکتے ہیں یہ تھوڑا فونڈ بڑھا ہے اگر پھر بھی پھر بھی یہ نہیں ہو رہا تو کوئی مسئلہ نہیں آپ یہاں سے دوبارہ سے ایرو کو سیلیکٹ کریں اس کو تھوڑا بڑا دھلیں یہ آپ کے پاس ایک غزل کی فائل تیار ہو گئی ہے دوبارہ یہاں سے اب یہ لائنوں کے بیچ میں جو اسپیس ہے یہ یہاں پر آپ کو معلوم نہیں چل رہا لیکن جب آپ اسے فوٹو شاپ میں ایڈٹ کرنے کے لئے جائیں گے تو یہ اسپیس اس حساب سے زیادہ لگ رہا ہے تو اس کے لئے یہاں پر آٹو سے اسے ہٹا کے تقریبا پہلے فوٹی ٹو کر کے دیکھیں فوٹی ٹو سے تھوڑا سا زیادہ فرق نہیں پڑا اس کو فوٹی ون کر کے دیکھیں یہ تھوڑا سا کم ہو گیا جتنا کم کریں گے اتنا ہی زیادہ یہ کم ہو جائے بس اتنا کافی ہے ہمارے لئے اب یہاں پر یہ فوٹو ان پیچ کا یہ بہت ہی اچھا ورزن ہے اس کی میں ڈاؤنلوڈنگ ڈاؤنلوڈنگ لینک ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو اس سے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر لیجے گا اور اس میں اس میں فرق یہ ہے کہ عام ورجنسی اس میں سیو ایزا پی ڈی ایف کا اپشن ہے اس کو یہاں اب اپنی فائل کو اپنے پروجیکٹ فائل میں اس کو سیو کر لیتے ہیں تو میں نے پروجیکٹ فائل ڈی میں بنائی تھی تو یہ کون سی فائل ہے یہ پروجیکٹ فائل ڈی میں ہے اس کو غزل آپ انگلیس میں لکھ لیں غزل نوشی کی لانی یہ ہو گیا یہ ہمارے پاس اس کی پی ڈی ایف فائل سیو ہو گئی ہے اب اس ان پیج کا یہاں پر کام ختم ہو گیا آپ اس کو یہاں سے ریموو کر دیں اب فوٹو شاپ میں جائیے اب یہاں پر آپ فائل پر جائیے فائل میں نیو پر کلک کیجئے یہاں پر غزل اس کا ٹائٹل بنا لیں ویڈ آپ جتنا بھی چھوٹا کینوس ہوگا ہوتنے ہی زیادہ آپ غزل ایڈٹ کرنے میں اور اسے اوپن کرنے میں اگر سسٹم میں اگر کام ہے تو اس کے لئے ایزی ہو جاتا ہے اور زیادہ تار ہم فیس بوک یا اس پر یوز کرتے ہیں تو اس کی تقریباً یہ فیس بھٹن آگر کرنے کے بعد یہاں سے آپ اس بٹن کی جرح ہے یہ یہ بٹن ہے ہے اس بٹن کے ذریعے یہاں پر یہاں پر ایک نیو فائل لینے کے بعد نیو لائر لینے کے بعد پھر یہاں پر آپ یہاں سے فائل میں دوبارہ جائیے اور یہاں سے اب ہم نے فریم بنانا ہے فریم بنانے کے لیے ہم اپنی جہاں یہاں پر ہم نے پروجیکٹ سیف کیا ہوا ہے یہ پروجیکٹ ہے یہاں میں ہم نے فریم پیس پہلی ہی رکھا ہوا ہے اس کو یہاں اوپن کر لیں کنٹرول اے سے پورا سیلیکٹ کر کے کنٹرول سی کریں اور اس کو یہاں پر کنٹرول وی سے پیس کر لیں اس کو یہاں سے اس کو تھوڑا زوم کر لیں اب جو کی پورٹ سے آپ لیفٹ لیفٹ ماؤس کے بٹن سے آپ اس کو ڈریک کر کے کپی لینے وہاں سے ایڈٹ میں جا کے بھی کپی لے سکتے ہیں اب سیلیکشن اب آپ کی ہے اور پھر ایڈٹ میں جا کر اس کو ہوریزنٹل میں کر لیں اب یہ دیکھیں یہ اس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیلیس ہوا یا نہیں اس کو آپ کنٹرول اے کے ذریعے سے دونوں لائر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول اے کے ذریعے سے اسے مرش کر لیں پھر کنٹرول اے کریں اور اس کو تھوڑا ڈریک کر کے بڑا کر لیں ہم نے کینوس کے حساب سے اپنا اس کو رہنا ہے اسی طرح پھر ایڈٹی پریس کر کے رکھیں ہولڈ کر رکھیں اور لیفٹ ماؤس کی بٹن سے پھر ڈریک کریں یا کنٹرول جے سے بھی کوپی کر سکتے ہیں مقصد کوپی ہے جیسے مرزی آپ کریں یہ کرنے اب سارا دوبارہ مرش کر لیں پھر کنٹرول اے کر کے اس کو یہاں پر اس کو بلکل بارڈر کے ساتھ ملا لیں اب کنٹرول جے کریں اور پھر ایڈٹ میں جائیے ٹرانسپارم نائنٹی پر اس کو ہم لے آئیں یہ آگیا یہاں سے ہم نے یہ پولیگونال لیزر ٹول سریٹ کرنا ہے کیونکہ ہم نے فریم کو یہاں سے کٹنا ہے یہاں سے ادھر کلک کریں پھر یہاں پر کلک کریں اور یہ جب سیلیکشن آنے کے بعد اپنے کی بورڈ سے ڈیلیٹ پریس کر دیں کنٹرول ڈی سے باہر آ جائیں یہ آپ کے پاس ایک فریم کا کورنر بن گیا پھر ایل ٹی سے اس کو ایل ٹی لیفت ماؤس کے بٹن سے اس کو ایک کوپی لے لیں پھر ایڈٹ میں جائیے اور ہوریزنٹل کر دیں اس کو تو یہ آپ کے پاس ایک فریم پیس کا یہ بن گیا ایکچول پکسل میں دیکھیں اس کو یہ آپ کے پاس ایک فریم کا وہ بن گیا ان سب کو مرش کر لیں مرش کرنے کے بعد آپ جائیے ویو میں رولر پر کلک ہے تو کنٹرول ایچ سے آپ یہاں سے رولر کیونکہ ابھی پتہ نہیں ہے بیلے سے اس لیے کنٹرول اے کریں اور کنٹرول ٹی کریں تاکہ معلوم ہو جائے کہ سینٹر کدھر ہے تو یہاں سے آپ نے کنٹرول ٹی سے یہ بیلس آگیا آپ کو یہ ہو کے ہوگیا اس لائن کو اٹھانے کے لئے کنٹرول ایچ کریں تو یہ ہٹ جائیں گے یہ کرنے کے بعد آپ کنٹرول ٹی سے اس کو کنٹرول ایچ سے ہم نے کیونکہ اس میں ابھی کٹنگ کرنی ہے اس لیے ابھی ہم نے رولر کو اس کو رہنے دیں اور اس کو سیلیکشن کرنے کے بعد آپ کنٹرول جیسے کوپی لے لیں کنٹرول جیسے کوپی لینے کے بعد اس کوپی کو سیلیکشن دیکھ لیجئے گا سیلیکشن ہو ٹرانسفور میں جائیں اور ون ایٹی پر اس کو سیلیک کریں پھر کنٹرول ٹی کریں اور شفٹ کرے بٹن imagine کئیبورڈ سے اور کئیبورڈ پر ایچے جو ایروز ہوتے ہیں چار ان میں جو نیچے آلا ایرو ہے اس کو پریس کریں اور نیچے لیائیں اس کو بہت کریں یہ آنے کے بعد اب کنٹرول ایچ سے یہاں سے اس کو ہٹا دیں جو کہ آپ نے رولر کنائیں تھی اب اس کو کنٹرولی سے کنٹرولی سے اس کو مرش کر لیں یہ آپ کے پاس ابھی فریم تیار ہے اب ہم دوبارہ یہاں سے کریئٹی نیو لائر لیں گے نیو لائر لینے کے بعد اب ہم نے یہاں پر ایمیج انسرٹ کرنی ہے تو دوبارہ فائل میں جائیے اوپن میں جائیے اور یہ ایمیج یہاں سے لے لیں ہم نے تقریباً اتنے ایریے میں لینی ہے تو اتنا لینے کنٹرول سی کریں کنٹرول بھی کر دیں یہ ایمیج بھی لینی آپ اب اس ایمیج کو کنٹرول جے کر کے ہم نے کیونکہ فریم کے ساتھ میچ کرنی ہے تو اس کے لئے پھر آپ ایک اور یہاں سے نیو لائر لیں پھر یہاں سے ایل تی بیک سپیس سے کلر سیلیکٹ کریں اس پہ نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں ہم یہاں سے یہاں سے یہ کلر لے لیے ہم نے اور اس کو یہاں سے نکال دیتے ہیں یہاں پر ہم بلینڈنگ اپشن میں جا کر مختلف اپشن لے لیں جہاں پر آپ کو فریم کے ساتھ میچ لگے اس اس ساتھ سے آپ اس کو لے لیں تو پیورٹ کلر بھی آ رہا ہے اس کو تھوڑا سا یہاں سے اپیسٹی کم کر کے دیکھیں تو یہ تھوڑا سی میچنگ آگئی ابھی اس کے ساتھ ٹیکس کے ساتھ اور ساری فریم کے ساتھ یہ ہونے کے بعد اب آپ یہاں پر اب آپ کو ٹیکس پلیس کرنا ہے فائل میں جائیے دوبارہ سے بڑھاتا ہوں فائل میں جائیے پلیس میں جائیے اور یہ ٹیکس جو ہم نے جو ان پیج میں بنایا تھا وہ یہاں پر پلیس کر لیں یہاں سے پلیس کرنے کے بعد اب کی بورٹ سے شفٹ کا بٹن دبا کر لیفٹ ماؤس کے بٹن سے اس کو تھوڑا بڑھا کر لیں یہ اوکے کر لیں ابھی بھی دیکھیں اسپیس تھوڑا زیادہ ہے وہاں سے مزید بھی کم کر سکتے تھے بارال کیونکہ ہم یہاں بتانے کے لیے کرنے ہیں وہاں ٹائم زیادہ لگیں تو ٹیوٹوریل کوئی زیادہ ہی لمبہ ہو جائے گا تو اسی لیے پھر اب بھی اس کو تھوڑا زوم کر لیں تاکہ آپ ٹیکس پر کام کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ ٹیکس اس کو ریسٹر کرنے ہیں یہاں سے رائٹ کلک کرنے پر کے بعد بلینڈنگ آپشن پر کلک کریں پھر یہاں سے سٹائل میں جائیے کیونکہ میرے پاس میں نے ایک سٹائل بنایا ہو ہے تو یہ دوبارہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ ڈراب شیڈو دیکھ لیں ملٹی پلی ہے شروع سے اور ڈسٹنس اور ون پر ہے اور سائز ٹو پر ہے سیرو باقی انر گلو ہے وہ ویویڈ لائٹ پر ہے ففٹی پرسنٹ یہاں سے جو انگل ہے نائنٹی پرسنٹ دسٹنس ٹو ہے سائز سیون ہے پھر آوٹر گلو ہے ملٹی پلی پر سکسٹی ہے اور یہاں سے زیرو سوفنر زیرو زیرو اینڈ ففٹی یہاں سے انر گلو سکرین پر سیٹ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ہے سوفنر ایجز پر ہے ون ففٹی اور یہ بی ویل ہے سمووٹ ہے انر بی ویل اور اب یہاں سے فور پرسنٹ یہاں سے نائنٹی سیونٹی اور یہاں سے یہ سیلیکشن ہے اس کی یہاں سے یہ جو ہے اور چیک ہے یہاں پر سکرین پھر ملٹی پلی اور ملٹی پلی ففٹی پرسنٹ پر ہے انکاؤنٹر یہاں سے یہ والا سیلیکٹ ہے اور پھر ساتین کتنا ہے ملٹی پلی پر ہنڈرڈ ہے زیرو یہاں سے آنگل ہے اور ڈسٹنس ٹو ہے سائز سیون ہے گریڈینٹ ایک نارمل گریڈینٹ یوز کیا ہوا یہاں پر کوئی بھی آپ اپنے سیلیکٹ پر لائنر لائٹ پر نائنٹی ون کفٹی سکیل ہے اپنے جو بی جی اور فریم کے حساب سے کلر لینا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ جو زیادہ سوٹ کر رہا ہے تو میں عموماً اسی طرح میچنگ کیلئے یوز کرتا ہوں اس کو اوکے کر لیں تھوڑا سا یہ میچنگ نہیں آرہی تو کوئی مسدہ نہیں یہاں سے کنٹرول جیسے کوپی لیں اس کو یہاں سے کنورٹو اسمال اوبجیک کریں دوبارہ رائٹ کلک کریں بلینڈنگ اوپشن میں کلک کریں اور یہاں سے ڈراب شیڈو پہ کلک کریں ڈراب شیڈو یہاں سے سائز تقریباً آپ دو پہ رکھ لیں اور ڈسٹنس آپ تقریباً تین پہ رکھ لیں یہ دیکھ یہ بی جی کے ساتھ کافی واضح ہو چکے ہیں اور کیونکہ غزل غزل کیونکہ ایک خود ایک ٹائٹل ہے اس کو ٹائٹل دینے کی ضرورت نہیں بہت زیادہ دو ٹائٹل بھی دے دیتے ہیں ان کی اپنی مرضی ہے لیکن یہاں غزل کا ٹائٹل بھی دے سکتے تھے ابھی فریم تھوڑا سا انشارپ لگ رہا ہے تو اس کو کنٹرول دے کر کے کوپی لیں اور یہاں سے فلٹر میں جائیے اور یہاں سے شارپ میں کلک کریں یہ ہونے کے بعد آپ تھوڑا کنٹرول ال کریں کی بورڈ سے تھوڑا سا یہاں سے جو لیول ہے اور اس کو تھوڑا سا یہاں سے بھڑھا دیں ابھی تھوڑا سا یہ میچ ہو گیا ہے اس سے اور یہاں پر آپ بہت ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ فوٹو شاپ سے برش ایڈ کر سکتے ہیں اور بہت سارے چیزیں ہیں کورنرز اس پر یہاں پر کورنرز کا یوز کر سکتے ہیں اور کیونکہ یہ بنی بنائی ہمار پر تصویر تھی تو اگر کوئی دوست یہ چاہیں گے کہ اس تصویروں کو کس طرح تو اس میں کٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے پی اینجی ایمیجز مل جاتی ہیں پی ایمیجز اس میں یوز کرنا آسان ہوتا مختلف بیگراؤنڈ کو کس طریقے سے مکچر کیا جاتا ہے وہ ایک بہت لمبا ٹیٹوریل ہو جائے گا مومنہ کا جلتی آپ نے کرنا ہے تو اس طرح کر سکتے ہیں سنگل اور اسی طرح جس طرح غزل ڈیزائنی میں ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے تو اسی طرح سنگل جو اشار ڈیزائن کیا جاتے ہیں اس میں آپ ٹائٹل بنا آسکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو دوستو یہی آج کا ٹیٹوریل تھا امید ہے کہ آپ سب دوستوں کو پسند آئے گا تو بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ